اسلام علیکم ہلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آز میں بنا رہا ہوں کڑھائی پانیر جو کہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے آپ اسے پانیر مسالہ بھی کہہ سکتے ہو بہت ہی جھٹ پر سے بن جاتی ہے اور بہت ہی جلدی بنتی ہے امید کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی ہے آپ کو اچھی لگی اچھی لگی تو ضرور لائک کیجئے گا کمنٹ کیلئے شیئر کیجئے گا سبسکرائب کرنا ہے بلکل نہ بولیں تو اس کے لئے میں نے یہاں پہ ایک کپ بنیرے لیا ہے اسے میں نے کیوپس کی شکل میں کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ یہاں پہ میں بیبی کون یوز کروں گی اسے میں دھوکے واش کر کے اسے باری کٹ کر لیا ہے اور ایک کپ شملا مرچ یعنی کیپسکم اسے بھی میں دھوکے واش کر کے اسے کیوب کی شکل میں کٹ کر لیا ہے اور آدھا کپ میں یہاں پہ فائنلی چوب کیا ہوا اونین یعنی پیاز اور دو بڑے چمچ یہاں پہ میں دہی لوں گی یعنی کرڈ اور ایک کپ یہاں پہ میں ٹومیٹو پیوری لوں گی یعنی میں اس ٹومیٹو کا پیسٹ کر کے رکھ لیا ہے اور میں یہاں پہ فریش کریم لوں گی ایک پڑا چمچ اور کیچپ لوں گی ایک پڑا چمچ یعنی ٹومیٹو سوس اور جنجو کالک پیسٹ لوں گی وان ٹی سپون یعنی ادھا کلیسن کا مسالہ اور کسوری میتھی لوں گی تھوڑا اور دھنیا پتہ لوں گی تھوڑا سا اسے بھی میں نے دھوکے کٹ کر لیا ہے اور مسالہ میں میں لوں گی کیومن سیڈز وان ٹی سپون یعنی زیرہ ٹرمیلک پاڑا آف ٹی سپون یعنی حل دیو کوریانڈا پاڑا وان ٹی سپون یعنی دھنیا پاڑا ایک چمچ لال میر پاڑا یعنی چیلی پاڑا اور وان ٹی سپون یعنی سبسی مسالہ لوں گی یہ سبسی مسالہ میں اس کروں گی ایک چمچ اور کیومن سیڈز پاڑا لوں گی ایک چمچ یعنی زیرہ پاڑا اور تھوڑا سا تیل لوں گی اور میں تھوڑا سا نمک لوں گی ایسپر ٹیس سب سے پلے میں نے گڑھائی میں تیل کرم کر لیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بڑا چمچ تیل کا یعنی سکیا ہے اب اسے گرم ہونے دیں گرم ہونے کے پان اس پہ میٹ کروں گی سالٹ جیہاں میں ایسپر ٹیسپون سالٹ یوز کروں گی تھوڑا سا آف ٹیسپون سالٹ یوز کر کے اس میں مجھے پانیر کو یعنی جو ہم نے کوٹیج پانیر یوز کیا ہے اسے ہمیں فرائی کرنا ہوگا اسے فرائی کرنے سے پانیر الائدہ الائدہ ہی رہے گا اس لئے میں نے اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر کے اسے تھوڑا سا فرائی کر لوں گی دیکھئے سیف دو سے تیر میٹ تک فرائی کرنا ہوگا لو فلم پہ دیکھئے اسے الائدہ الائدہ ہے چپکے گا نہیں ابھی نیکس اس میں آف ٹیسپون چلی پاورا یوز کروں گی تھوڑا سا اسے بھی مکس کر کے ابھی نیکس اسے میں مکال لوں گی یعنی اسے ایک پال میں مکال لوں گی دیکھئے ابھی سیم پین میں میٹ کروں گی چپ کیا ہوا آنین یعنی پیاز جیسے میں نے باریک کٹ کر لیا تھا اسے ہلکا پراؤن کر لیں ابھی یہ ہلکا پراؤن ہو چکا ہے ابھی نیکس اس میں میں کروں گی کیومن سینکس یعنی زیرا وان ٹیسپون اسے بھی مکس کر پیتی پیتی کیونکہ پیتی مکس کریں کیونکہ جب تک پیاس پکے گا تب تک یہ زیرا پیسٹ پک جائے گا ابھی نیکس اس میں میں اٹھ کروں گی جیجا کوکولک پیست وان ٹیسپون اسے دال کے اسے بھی اچھ ترہ مکس کریں ابھی اچھ ترہ مکس ہو چکا ہے ابھی میں اس میں مسائلہ کروں گی فان ٹیسپون لال میچ پاورڈر آپ یہاں پیتی کا کمیاز کر سکتے ہو آپ کی ٹیسٹ کو اکورڑن اور حالدی پاورڈر کیومن سیٹ پاورڈر یعنی سیڈا پاورڈر اور سبسی مسائلہ یوز کروں گی وان ٹیسپون اور کوریانڈا پاورڈر یوز کروں گی وان ٹیسپون میں نے ابھی تھوڑا سا تیہ پاورڈر تھوڑا سا کمی رکھا آپ کی ٹیسک اکورڈن کمیاز یاد کر سکتے ہو جب مسائلے ایڈ کریں گی تب لو فلم پیسے بھون لیں نہیں تو آپ کی مسائلے جل جائیں گے ابھی نیکسٹ میں ایڈ کروں گی ٹیمیٹو پیوری جسے میں نے ٹیمیٹو کو پیسٹ کر کے رکھا ہوا تھا اسے بھی اچھی طرح دال گے بھون لیں جب تک بھونے تب تب ہمارا آئل جو چھوٹنا نا لگی یا پیر ایڈ کیا سالٹ وان ٹی سپون اور اسے بھی دال گے مکس کر لیں اب ہمارے جو گریوی تیار ہے یعنی اس کا مسائلہ پک چکا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی بی بی کون اور یہاں پہ کیپسل کروں گی جسے میں نے دھوکی واش کر گی اسے پار کیوبس کی شکل میں کٹ کر دالنے کے بعد اچھی طرح اسے مکس کر دو سے چار منٹ تک اچھی طرح مکس کر لیں اسے پکا لیں آپ دیکھ سکتے اس کی کنسسٹنس میں میں تھوڑا سا 1 فوڈ کپ یہاں پہ میں واتا کا یوس کروں گی تاکی اسے تھوڑا سا مسائلہ ہے وہ تھوڑا سا پک جائے اور ہمیں تب تک پکا نا تب تک جو گریوی ہے ہماری وہ گاڑی ہو جائے دیکھ ہمیں اچھی طرح سا کھو رہا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی 1 ٹیبل سپون کچھپ یعنی ٹیمیٹو ساوس اور دو بڑے چممچ یہاں پہ میں گرٹ کروں گی یعنی دہی جیسے میں نے فیٹ لیا تھا اسے دال کے اچھی طرح مکس کلیں آپ اس ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ری سٹران سٹائل جیسا بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ سبزی آپ کو پہت پسند آئے گی اب ایس میں ایڈ کیا 1 ٹیبل سپون آف کریم میں پہ فریش کریم یوز کیا ہے آپ اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہو تو آپ یہ ملائی کا یوز کر سکتے ہو اور اسے دال کی اس اچھی طرح مکس کر لیں اور اچھی طرح کوک کر جب تک کریں تک تک ہماری جو گری ہے وہ تھوڑی سی گاڑی نہ جائے اور بیچ پانیر یعنی کوٹیج چیز جیسے ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا ہمیں اسے لاسٹ میں ہی دالنا ہوگا نہیں تو یہ تو سکتے ہے اور اسے دالنے کے بعد سف دو مینٹ ہی پکانا ہوگا اور اسے لو فریم پہ لیں دو سے تین میر تک بس اتنا ہے تو آپ جو سب سی ہے وہ تیار ہو چکی ہوگی آرہ دیکھئے اب اسے میں تھوڑا سا دو سے تین میر تک پکانا ہوگا بس یہ تیار ہو جائے گی آپ اس کی کنسیسٹنسی دیکھ سکتے ہو یہ ایک دم گاڑی ہو چکی ہے اب نیکس اس میں ایڈ کروں گی کسوری میں دھنیا پتہ میں دھو کے واش کر پارک کٹ کر لیا تھا اسے دول کی اچھی طرح مکس کر لیں تو اب یہ تیار ہے آپ اس کنسیسٹنسی دیکھ سکتے ہو یہ کافی حد تک رائی ہو چکا ہے ہماری گریوی دیکھ یہ اب اس صرف 1 میر تک میں پکا لوں گی ہائی فلیم پہ تا کہ اس کا آئل ہے وہ چھوٹ نہ لگے دیکھ ہمارا جو کافی حد تک رائی ہو چکا ہے اب یہ تیار ہے میں فلیم آف کر دوں گی اور چل تھے پریزنٹیشن کرنی ہمارا کڑھائی پنیر مسالہ تیار ہے آپ اسے پنیر مسالہ بھی کہہ سکتے ہو آپ اسے پوری پراتا یا روٹی کے سارف کر سکتے ہو آپ اسے گرم سرف کریں امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا اگر اچھا لگا تو ضرور لائک کیجئے گا کامنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بولیں تو ملتی ہوں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ